موسیقی 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 اور اس بندے کے پاس جو چاروں پانچوں سکلز ہم سپیشلی ریاض کو بھی یاد ہوگی لائف سکلز جن کو کہا جاتا ہے جس میں انفرمیشن گیرنگ سکلز تھی درمی کمیمکیشن ہے دن کریٹیکل تھنکنگ تھی یا کریٹیو تھنکنگ تھی اور لاس مہمپتی تھی جو شروع کرتا وہ اس طرح سے کرتا ہے کہ یہ سپین میں ایک ینگ لڑکے کی کہانی ہے جس کو دنیا دیکھنے کا شوق ہوتا ہے اور اس کا والد جو ہے بیسیکلی وہ ایک چرچ کا پادری ہوتا ہے وہ اس کو انیشلی مدرسے میں انڈرول کراتا ہے اس چیز کے لیے کہ یہ جو بھی ٹیچنگز ہیں سیکھے اور اس کے بعد ہی شروع کر کامل نظر پادری ہوتا ہے وہ غریب دراپ آؤٹ قسم کا کیس ہوتا ہے وہ باپ کو کہتا ہے کہ نہیں یہ کام ہے وہ بڑا سمجھاتا ہے کہ بھائی جو تُو کرنا جا رہا ہے جب تُو اس سٹیج پر آجے گا کہ بینگ ہیڈ آف تیٹ چرچ ہوگا تو بہت سے لوگ اپنی پروبلمز ترے پاس لے کے آئیں گے اور you will be gathering the information جو کہ تُو مجھے کہہ رہا ہے کہ میں نے دنیا پھر کے ایک کام کرنا ہے ہی ریلٹی بیٹی وہ نہیں مانتا تو باپ اس کو کیا کرتا ہے کہ اس کو بھیڑے خرید کے لے دیتا ہے اور وہ چروہہ بن جاتا ہے اور جگہ جگہ گھومتا پھرتا ہے جب وہ شروع میں ایک دن کہیں بھیڑے لے کے پھر رہا ہوتا ہے تو ایسی بیٹھے ہوئے جو مجھے آپ سے بتایا اس کی observation skill یہاں پہ ڈیفائن کی گئی ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ یہ بیڑے جو ہے یہ میرے کہنے پہ اور میرے پیچھے چلتی ہیں یہ خود سے کچھ نہیں کریں تو ایک دیکھتا ہے کہ آپ کو سرٹن پیرامیٹرز جب بتائے جاتے ہیں اپنی لائف میں بھی تو آپ اگر ان سے ڈیویٹ نہ کریں ان کو فالو کریں تو آپ کو آپ کو فالو کریں تو آپ کو فالو کریں جس سے وہ درائیو یہ کرتا ہے کہ یہ ایکٹیویٹی پیشنس بھی ڈیویپ کرتی ہے اگر کتھے رہ رہے ہیں بھیڑوں کے مطلب کہا ہی ہی جاتا ہے کہ وہ مشکل درین جانور ہیں کہ ایک نیزر چھلا ہماری تو سارے اس طرف چھت پڑتے ہیں رگارڈلیس آف اس کہ اس نے کیا کیوں اس پروسس میں ہی وہ مختلف جگہیں ایکسپلور کر رہا ہوتا ہے اور ایک جگہ پہ چھت سا ہوتا ہے یا کلاہ سا ہوتا ہے جو کافی فرانہ ہوتا ہے اور پھوٹ کا شکار ہوتا ہے وہاں پہ وہ اکثر ان بھیڑوں کو لے جا کے ان کے ساتھ اثر کے ٹائم یا اس کے بعد جو ٹائم ہوتا ہے شام کا اس میں ریست کرتے ہیں اس کو وہاں پہ دو سے تین دفعہ خواب آتے ہیں کہ دور کہیں مصر میں جو احرام میں مصر کہلاتے ہیں سمویر ڈاؤن ڈا لائن وہاں پہ بہت بڑا خزانہ موجود ہے جس کو اس کو جا کے ایکسپلور کرنا چاہیے اور اس کو کیش کرنا چاہیے یہ گھونتا پھرتا مقلب جگہوں پہ جاتا ہے تو ایک جگہ پہ اس کو ایک فورچون ٹیلر خاتون ملتی ہیں اور اس کو کہتا ہے کہ مجھے اس اس طریقے سے کسی نے بتایا ہے تو میرا یہ خواب ہے وہ خاتون اس کو اپنے جو بھی گھر ہوتا ہے وہاں بٹھاتی ہے اس کے پاس وہ جو میجک بال ہوتا ہے اس کے ساتھ کچھ ٹیوٹی کرتی ہے اگر تم جاؤ گے تو تمہیں وہ خزانہ وہاں پہ ضرور ملے گا یہ بڑا انسرٹنس ہوتا ہے کہ اس نے مجھے کیا چیز کہیے لے گا وہ ساتھ ہی اس کو کہتی ہے کہ جب تمہیں یہ خزانہ ملے گا تو تمہیں اس کا ایک بٹا تین حصہ مجھے دینا ہوتا ہے اس پہ وہ مزید اپنے اندر مزاہ فیل کرتا ہے کہ یہ کیا خاتون نے مجھے ایک طرف کہہ رہی ہے کہ تمہیں خزانہ ملے گا اور پھر جب ملے گا تو تمہیں اس کا ون تھرڈ مجھے دینا ہے یہ ایکٹیوٹی کر کے وہ اگر اپنی نومل ایکٹیوٹی میں مصروف ہو جاتا ہے اور ایک دن وہ کہیں بزار میں گیا ہوتا ہے اور کیونکہ اس کے پاس ایکٹیوٹی نہیں ہوتی تو وہ وہاں پہ ایک بک شاپ ہوتی ہے جس پہ اسے وہ بک خرید کے پڑھ کے پھر اس سے ایکسچینج کرتا ہے وہ وہاں پہ ایک جگہ پہ جا کے بک چینج کرانے جا رہا ہوتا ہے کسی بزار میں تو اس کو ایک اور بزرگ ملتے ہیں وہاں پہ اور وہ اس کے پاس کتاب دیکھ کے کہتا ہے اس سے کتاب لے کے کہتا ہے کہ اس کتاب میں کوئی نئی بات نہیں لکھی رہی اس کا کرکس یہ ہے کہ انسان اپنے مقدر کے سامنے بے باس ہے تو وہ بڑا حیران ہوتا ہے کہ یہ اس نے میرے سے کتاب چھین لیا ہے اور اس کے پاس اس کے پاس یہ کہا ہے یہ فضول کیسم کا بند ہے وہ خیر اس سے ایک انسان جاتا ہے کہتا آپ کرتے گئے ہیں تو وہ جو بزرگ ہوتا ہے وہ کہتا ہے جناب میں فلاں جگہ جو ہے اس کا بادشاہ میں تو لڑکا اس پہ سے ایریٹیٹ ہوتا ہے کہ یہ جیپ کیسم کا بادشاہ ہے کہ یہ بزار میں ہمارا پھر رہا ہے اور میرے سے اس نے کتاب چھین کے صرف مجھے ہی کہا ہے کہ اس میں کوئی نئی بات نہیں لکھی رہی ہینڈ ڈیزرنٹ یہ ہی ہے کہ تقدیر جو ہے بس اس کے سامنے ہر بندہ بے بات سے خیر وہ اس سے گپ شپ کرتا ہے وہ ڈیفرنٹ چیزیں اسے بتاتا ہے وہ اس کو کہتا ہے کہ اچھا تم نے جو خواب دیکھا ہے یہ فلاں فلاں جگہ پر تمہیں واقعی خزانہ میں ہوگا وہ چونکتا ہے وہ کہتا ہے یہ پتا نہیں اس کو کیسے پتا چل گیا کہ فورچن ٹیلرڈ نے جو ہے وہ مجھے بتایا تھا اس کو کہیں کوئی شاید ہنٹ مل کے ہوگا لیکن وہ کہتا ہے کہ تم نے اس کا مجھے دسویں حصہ دینا ہے آج ہی تب میں تمہیں بتاؤں گا کہ وہ کیا ہے اور دسویں حصہ مجھے تم نے ان شیپ آف کیش یا کائنٹ دینا ہے کہ یہ جو تمہارے پاس بھیڑے ہیں ان کا دسویں حصہ دو گئی یعنی کو بیج کے ان میں سے تم نے مجھے آن سپاٹ دینا ہے پھر میں بتاؤں گا وہ لڑکا شوشو پانج میں فت جاتا ہے کہ کیا کروں یہ جہاں بیٹھے ہوتے ہیں وہ جو بزرگ ہوتے ہیں وہ ریت پہ کچھ الٹی سیدھی لکھیریں بناتے ہیں اور اس لڑکے کو اس کے باپ کا نام اس کی ماں کا نام اور بیچ میں ایک کریکٹر میں نے اس کیپ کیا تھا جس لڑکی سے اس کو محبت ہوتی ہے وہ اس کا نام بھی بتا رہتا ہے یہ اگرم چونکتا کہ اس نے جو حرکت کیا اس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس کوئی علم ہے خیر وہ آپس میں ہم کی جو بھی گپ شپ ہوتی ہے اس کے بعد وہ اس کو ناکچر لے کرتا ہے کہ اس کو کہتا ہے کہ جناب یہ یہ چیزیں سرٹل نیول پر کرو گے تو اس اس طریقے سے یہ ہوگا اب لڑکا یہ سوچتا ہے کہ دھیڑے جو ہیں وہ میرا کل اساسہ ہیں اور ایک ایسی اندیکھی چیز جو ہے اس کے پیچھے اگر میں سب کچھ اس وقت لٹا دوں تو اس پہ سے وہ بندہ اس کو جواب دیتا ہے کہ جب آپ کسی مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کرنے لگتے ہیں تو پوری کائنات آپ کا اس کا ساتھ دیتی ہے لیکن آپ کو کوئی بھی چیز جو ہے ٹھیک ہے وہ فری لنچ کے طور پر نہیں ملتی اس کو سمجھ نہیں آتی کہ میں اس چکر میں کروں تو کیا کروں وہ بڑے وہ کہتا ہے کہ نہیں کوئی اور ڈیل میرے ساتھ کرو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی وہ اس بزرگ کے چیرے پر تھوڑی سی مایوسی آتی ہے تو وہ کہتا ہے جی پسلی بھی جو خاتون تھی انہوں نے میرے سے جو کمیٹمنٹ لی وہ یہ لی کہ جب مجھے ملے گا تو بندھار جو جس پر سے وہ بڑی مزیدار چیز اس سے کہتا ہے کہ اگر آپ کسی چیز کو دینے کا وعدہ کرنا ہے جو ابھی آپ کی دسترک میں نہیں ہے تو اس کو حاصل کرنے کے لیے پھر آپ وہ جدو جہد نہیں کر سکتے کیونکہ اس دنیا میں جو بھی حاصل کرنا ہوتا ہے اس کی آپ کو کوسٹ پی کرنی پڑتی ہے تو اس میں کچھ چیزیں میں نے نوٹ اس لیے کی تھی کہ وہ پڑھتے ہوئے فلو میں نکل جاتی ہیں لیکن اس میں بہت سے لیسنز ایسے ہیں جو آئی کیچنگ ہیں کہ اگر آپ صرف کوننگ کو اٹھا کے اپنے پاس کہیں نوٹ کے طور پر لکھ لیں تو جس وقت بھی انسان اپنا سفر کر رہا ہوتا ہے اس میں سو طرح کی اوچھنی چاری ہوتی ہے اس کا کانفیڈنشیٹ ہوتا ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ ڈیسیزن واپس کر لینا چاہیے واپس کرنا چاہیے تو یہ جو لڑکا ہے اس کی ٹوٹل کہانی اسی کشک کشک کے طور پر ہنڈ تک لکھ لیا ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ اگر میں بھیڑے بیج دوں گا تو اس کے بعد کیا کرنگا وہ ایک ذہنی کشک مکش میں رہتا ہے کہ ایک طرف خزانہ ہے دوسری طرف یہ بھیڑے ہیں بھیڑے میں سوڈ آف کرتا ہوں اور یہ مہم کرنے کی جسارت کرتا ہوں گوڑے سے نیکسٹے جا کے ملتا ہے اس سے پہلے وہ ایکس کا دوست ہوتا ہے اس کو بھیڑے بھیڑے بھیج دیتا ہے چھ بھیڑے جو الگ کر لیتا ہے جو پرسنر کو اس کو ہنڈ آل کر لیتا ہے اس کی بیسس پہ وہ جو بزرگ ہیں جو بھی اس کو انفرمیشن شیئر کرتے ہیں وہ اسے کہتے ہیں کہ یہ احرام ہے مصر پہ فلا فلا جگہ اس جگہ پہ آپ پہنچیں گے تو یہاں پہ وہ خزانہ ہے اور اس کو جاتے ہوئے وہ انصیت کرتا ہے کہ اللہ تعالی نے ہر کسی کے لیے راستے کا تیعین کیا ہوتا ہے لیکن رستے میں اس نے نشانیاں برکھیری ہوتی ہیں جو آپ نے اٹھانی ہوتی ہیں اگر آپ وہ اٹھا لیں گے تو you will achieve جس وقت وہ اس کو سی آف کر رہا ہوتا ہے تو وہ اس کو دو پتھر سے دیتا ہے ایک بلیک کلر کا آتا ہے ایک شاید وائٹ کلر کا آتا ہے وہ کہتا ہے کہ جب کبھی تم کسی جگہ پہ سیچویشن میں اسے پس چھو جہاں دیسیزن نہ کر سکے تو ان دونوں کو فلوٹ کر دینا اگر وائٹ سامنے آیا تو that means ہاں ہے اور وہ ہے جہاں اگر بلیک والا ہوا وہ آپ اسی صرف چاہیے گا سیکنڈ سٹیج ہی آیاتی ہے کہ یہ بھائی جان ادھر سے چلتے ہیں مندرگاہ پہ جاتے ہیں جہاز پہ بیٹھتے ہیں جس نے اسے افریقہ نکل آنا ہوتا ہے افریقہ میں جب یہ اترتا ہے تو اس کے پاس sufficient amount of money ہوتی ہے اور یہ کہیں کسی ہوتل پہ یا کوکھے پہ کھانا کھانے بیٹھتا ہے اس طرح سے تو وہاں پہ کوئی ایک لڑکہ ہوتا ہے چائے کھانے پہ بیٹھتا ہے تو اس کو اس کی Spanish language آتی ہوتی ہے وہ اس سے کچھ باتیں کرتا ہے لیکن وہ ہوتا اور بھی origin کا ہے وہ گڑھ بڑ کیا کرتا ہے جو ہوتل کا اونر ہوتا اسے سمجھ آری ہوتی ہے کہ یہ جو یہ نیا stranger آیا ہے یہ اس کو کسی طریقے سے trap کر رہا ہے اور یہ اس کے ساتھ ہاتھ کرے گا اس کو سمجھ تو آری ہوتی ہے کہ ان دونوں میں کوئی ہوتاپ ہی ہے لیکن یہ نہیں سمجھ پاتا کہ وہ اس کو کیوں منا کر رہا ہے وہاں پہ بھی بیٹھ کے لڑکے کے دماغ میں جو ہے ایک negative thoughts ہی آتی ہے کہ کہ یار میں آ تو گیا ہوں تو should I go back اب وہ جو negative والی side ہوتی ہے وہ اسے کہہ رہی ہوتی ہے کہ ہاں چلے جانا چاہیے جتنا میں یہاں travel کر کے آئے ہوں یہی experience کافی ہے لائف میں میں دوسرے چروہوں سے بہت بہتر ہو گئے ہوں کہ میں ایک جگہ سے دوسری جگہ migrate کر کے آئے تجربہ کیا ہوں لیکن پھر اس سے وہ دوسرا بادشاہ ملا ہوتا ہے اس کو جو کہتا ہے کہ میں فلان جگہ کا بادشاہ ہوں اس کی بات یاد آتی ہے یہ ہے کہ جب آپ مہم جوئی پر نکلتے ہیں تو سرٹل نیبل کی چیزیں آپ کو تنگ کریں گی لیکن you should go for that وہ لڑکے کو لے کے دوسرا stranger ڈرکا جو ہوتا ہے وہ پھر رہا ہوتا ہے تو ایک جگہ پر بادار میں یہ کچھ چیز پچیز کرنا چاہتا ہے وہ پیچھے سے غائد ہو جاتا ہے اب اس کا ساری جمع پونجی بھی گئی اور سب کچھ گیا ہے اب یہ دوبارہ ہی سوچتا ہے کہ یہ تو ہاتھ ہو گیا واپس چلنا چاہی ہے سمہاؤ گھومتے پھرتے اس کو ایک جگہ پر بادار سے آکے جا کے ایک ٹیلے سے آکے شاپس ہی نظرہ کی ہے جس پہ انٹیکس چیزیں ہیں اس طرح سے کچھ ہوتی ہیں تو تکیبند ایک دن سے بھوکتا ہوتا ہے تو اس کو کہتا ہے کہ اگر میں آپ کی دکان کی صفائی کرتا ہوں تو وہ اس کو کہتا ہے کر لو مجھے کر گیتا ہے مسلمان ہوتا ہے وہ کہتا ہے یا تم کھانا کھلانے کو مجھے کہتا ہے ویسے ہی تمہیں کھلا رہتا خدا واسطے تو تم نے اس نے کہا نہیں میرا یہ خیال تھا کہ مجھے کوئی ایکٹیوٹی کرنے چاہیے اس کی بیس پہ وجہت لنے چاہیے نہ کہ صرف ماننے والا کام کرنے چاہیے اس کے بعد وہ اس کو کہتا ہے کہ جی آپ اس طرح سے دکان رکھ کے بیٹھے میں ہیں تو مجھے ہائر کرنے میں اس کو امپور کرنے وہ جو اونر ہوتا ہے دھیلا سا ہوتا ہے یا اتنی دور اوپر چاہتے پہاڑ کی طرف کون آتا ہے بھالا اگلے دن سے دکان کی سپائی سپائی شروع کرتا ہے سارا کچھ چمکاتا چمکوتا ہے لیکی لی دو سے تین گاہک اس شوق پہ آزر تھے اور وہ دکان چل پڑتی ہے جس پہ وہ اونر ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے لیے بھالا نیک شبوں ثابت ہویا جی تو ناظرین آپ نے سنا کٹاب کل کیمسٹ کا تجسیا تجسیا نیلار تھے جناب تاہر سمید وائنسان موسیقا 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 یا اونگ نا موسیقا جمال جمال